کہ اس مہینے ہم اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے کہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک برتبہ پھر یہ مہینہ عطا فرما دیا ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ کسی شخص کی بزرگی کا اندازہ لگانا ہوتا کہ اس کا مقام کتنا بلند ہے تو دیکھتے کہ بھئی اس نے کتنے رمضان گزارے ہیں تو بھئی اس نے تو چالیس رمضان گزار لیا پچاس رمضان گزار دی اس کا تو بہت بڑا مقام ہے ہم تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے رمضان ابھی اتنے نہیں گزرے یعنی وہ رمضان کو پورے احتمام کے ساتھ گزارا کرتے تھے اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کے بارے میں ابن الفضل تابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا تو چھے مہینے یہ دعا مانگتے تھے یا اللہ ہمیں رمضان عطا فرما رمضان تک پہنچا پھر جب رمضان آ جاتا تو رمضان کے عبادت کرتے اور رمضان کے بعد پھر بقیہ چھے مہینے پانچ مہینے یہ دعا مانگتے یا اللہ جو کچھ ہم نے رمضان میں عبادت کی ہیں ان کو اپنی رحمت سے قبول فرما یعنی سارا سال رمضان کی باتیں ہیں رمضان کا انتظار رمضان کی دعائیں رمضان کے فکر یہ ایسا مہینہ ہیں حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کشف کی نظر سے دیکھا بقیہ سارا سال جتنی رحمتیں اللہ کی طرف سے نیچے نازل ہوتی ہیں ان تمام رحمتوں کی مثال ایک قطرے کی مانند ہے اور رمضان کے ایک اکیلے مہینے میں جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کے مثال ایک دریا سمندر کی مانند ہے ایسی رحمتوں کا مہینہ ہے تم ارادہ یہ کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے روزے رکھنے ہیں جب ارادہ یہ ہوگا فکر یہ ہوگی تو انشاءاللہ روزوں میں تعلق اللہ کے ساتھ بڑھے گا ایک کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یکم رمضان کو ہماری قلبی کیفیت کیا تھی گناہوں میں کتنا دل لگتا تھا اور نیکی کرنے میں کتنے آپ مشکل سے اپنے آپ کو لانا پڑتا تھا یا گناہوں سے بچنے میں کتنا دل لگتا تھا اور نیکی کے لئے خود بخود ہم دوڑ کے آتے تھے یکم رمضان کی کیفیت اور پھر رمضان پورا گزار کے یکم شوال کی کیفیت پر غور کریں اگر ہماری کیفیت بہتر ہے تو الحمدللہ اور اگر کیفیت ٹھیک نہ ہوئی اس مہینے میں بھی تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی ہے ہر روزہ ہر تراوی ہر افتاری ہر سہری اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بڑھنے کا ذریعہ ہے اور ہمیں یہ محسوس بھی ہونا چاہیے روزے کے لئے نیت کا ہونا شرط ہے کوئی آدمی بغیر نیت کے اگر سارا دن بھوکا پیاسا رہے اس کو روزے دار نہیں کہہ سکتے علماء نے لکھا کہ رمضان کے روزے کی نیت کب کریں اول تو ایک جنرل نیت یہ ہو کہ میں نے سارا مہینہ روزے رکھنے ہیں تو یہ نیت بھی کافی ہوتی ہے باقی جب وہ روزہ افتار کر رہا ہو تو اگلے دن کی نیت بھی کر لے کہ صبح بھی میں نے روزہ رکھنا ہے پہلے سے ہی نیت رہے اپنے ذہن میں یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس کی پہلی رات امت مسلمہ کے بندوں کے لیے اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھلوا دیتے ہیں جہنم کے دروازوں کو بند کروا دیتے ہیں جہنم کے دروازے امت کے لیے اس رمضان میں بند کر دیے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے اچھا ایک عجیب بات قذبینی کی ایک کتاب ہے عجائب المخلوقات عجائب المخلوقات ویسے وہ خرید کے زیادہ پڑھنے والی تفصیلات نہیں ہیں کیونکہ وہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جن کو ہمیں توجہ دینے کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہم عامال اور فضائل کے اوپر ہی زور دیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کتاب کا میں بیان میں نام لے لوں پھر لوگ پوچھنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ کن کی چھپیوی ہے کہاں سے ملے گی کیا ہوگا تو کتاب تو ہے لیکن اس کی جگہ اور دوسری کتابیں ہم پڑھیں وہ زیادہ مناسب ہے تو بہرحال قضوینی کی کتاب ہے عجائب المخلوقات اس میں ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ریفرنس سے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہر رمضان المبارک کا جو پانچوہ دن ہوتا ہے وہ آنے والے رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے ہر رمضان المبارک کا جو پانچوہ دن ہوتا ہے وہ اگلے سال کے رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے یعنی اس سال نوٹ کر لیں کہ پانچوہ روزہ کس دن ہے تو اگلے سال انشاءاللہ تعالی وہی دن رمضان کا پہلا دن ہوگا اور اس میں لکھا ہے کہ پچاس سال تک مسلسل اس بات کی تحقیق کی گئی تو ایسا ہی پایا گیا تاہم یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ ایک بزرگ ہے ان کا ایک قول ہے جو آپ کو سنا دیا ریفرنس کے ساتھ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ عبادت کسے کہتے ہیں عبادت کا صحیح مفہوم کیا ہے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے ارز کیا یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم گناہوں کو چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گناہوں کو چھوڑ دینا اللہ رب العزت کی نافرمانی کو چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی عبادت ہے یہ سب سے بڑا خیر کا کام ہے ہم ارادہ یہ کریں کہ کم سے کم کم سے کم اس مہینے میں عید کی نماز تک تو اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے ورنہ ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب تک زندہ ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے لیکن کم سے کم ایک مہینے کا تو ارادہ کریں کہ اس مہینے ہم اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کریں گے ایک حدیث کے اندر بہت خوبصورت بات ہے کہ روزہ اللہ تعالی کے اور بندے کے درمیان ایک بہت خوبصورت معاہدہ ہے خفیہ معاہدہ بھی ہے ایک تعلق بھی ہے حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں روزہ میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ بھی میرے ذمہ ہیں روزہ میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ بھی میرے ذمہ ہیں یہاں ایک بات بہت غور سے سمجھنے والی ہے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی دین بھی بڑی ہوتی ہیں تو مجھ سے کوئی پیسے مانگے ہو سکتا ہے میں دو روپے دے دوں بھئی اپنی عقاد کے مطابقے دوں گا نا کسی بڑے امیر آدمی سے مانگے وہ ہزار پچاس ہزار لاکھ بھی دے سکتا ہے ملک کے صدر سے مانگیں وہ ایک کروڑ بھی دے سکتا ہے سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگیں تو دس کروڑ بھی دے سکتا ہے ہر دینے والے کی دین اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے یہ پکی بات ہے تو یہاں مزیدار بات کیا ہے دیکھیں نماز ہے صدقات ہیں زکاة ہیں اور باقی جو عمال ہیں حج اور عمرہ بغیرہ یا باقی عمال علاوہ روزے کے ان تمام کا عجر اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو دلواتے ہیں اور روزے کا اللہ تعالی خود عطا کرتے ہیں اور ہر دینے والے کی دین اس کی اپنی عظمت اور شان کے مطابق ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی عظمت اور شان بہت بلند ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو وہ اتنا عطا فرما دیں گے کہ ہمارے لئے وہ کافی ہوگا پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی اتنا عطا فرمائیں اسی بات کو ایک اور انداز سے ذرا سمجھیں یہ بھی میں اپنے تخیل اور گمان کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں یہ حدیث میں یہ بات اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں لیکن اپنے تخیل کو بلند کرتے ہوئے سمجھنے اور سمجھانے کی خاطر اللہ کی رحمت کی وسط بہت زیادہ ہے بالفرض ہم فرض کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے اور اعمال نامیں تولے جا رہے ہیں ایک طرف نیکیاں رکھی جا رہی ہیں ایک طرف گناہ رکھے جا رہے ہیں تو حکم کے اصول کیا بتایا گیا فَمَنْ سَغُلَتْ مَوَازِينُهُمْ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّوَضِيَةِ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمْهُ حَاوِيَةِ اصول یہ ہے کہ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا نیکیاں زیادہ ہو گئے تو جنت اور اگر گناہ زیادہ ہو گئے تو جہنم یہ ایک اصول بتایا گیا اب سمجھنے کی خاطر ایک بندے کے عمال رکھے جا رہے ہیں ادھر نیکیاں ادھر گناہ تو مختلف نیکیاں رکھی جا رہی ہیں اور گناہ بھی آئے چلے جا رہے ہیں اب اس بندے کا فیصلہ بھی ہو نہیں رہا اگر میں یوں کہوں تو انشاءاللہ میں غلط نہیں ہوں گا کہ جب روزے کا عجر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے وہ عمال نامے میں رکھوایا جائے گا وہ یقینا انسان کی تمام ضروریات کے لئے کافی ہو جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت کی کوئی دین ہو بندے کے لئے خاص اور وہ اس کو کفایت نہ کریں پھر بھی وہ سوچے کہ میرے گناہ زیادہ ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا یعنی اللہ تعالیٰ کی دین بندے کے لئے اتنی کافی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اتنی کافی ہوگی کہ پھر اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن روزہ روزہ ہو بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے جو ان روزوں کی بات ہو رہی ہے جو واقعی روزہ ہے بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہوتا تو اگر صحیح طریقے سے آداب کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری نجات کے لئے اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا دیں گے اور حدیث کے اندر آتا ہے تمہارے اوپر روزہ رکھنا لازم ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں یہ بے مثال عبادت ہے روزہ بے مثال عبادت بھی ہے اور روزہ بے ریا عبادت بھی ہے اس میں دکھاوہ نہیں ہو سکتا نماز میں تو ہو سکتا ہے اس میں قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور سسی سے کھڑے ہوتے ہیں لیکن روزہ کے اندر تو دکھاوہ آئی نہیں سکتا وہ کیسے دوپہر کا وقت ہے گرمی کا دن ہے روزہ ہے ظہر کے نماز کے لئے وضو کیا موہ میں پانی اندر ڈالا کلی کرنے کے لئے پیاس موجود تھی لیکن وہ حلق کی طرف نہیں لے گا کہ باہر نکال دیا کیونکہ میرا روزہ ہے اللہ جانتا ہے تو یہ بہت بہترین عبادت ہے اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے روزہ ڈال ہے کن چیزوں کے لئے ڈال ہے اگر روزہ واقعی ہمارا صحیح طریقے سے رکھا گیا ہے اور روزہ ہے تو وہ پھر ہمارے ایمان کے لئے ڈال ہے ایمان کی حفاظت جو ادھر ادھر سے تیر آتے ہیں نہ نفس کے شیطان کے محول کے اور آج کل ہر طرف سے دین کے بارے میں شکوک و شبہات کے تیر پھکے جا رہے ہیں اگر ہم روزہ صحیح طریقے سے رکھیں گے تو ہمارے ایمان کے لئے ڈال بنے گا انشاءاللہ اور کس چیز کے لئے ڈال ہے روزہ ڈال ہے دنیا کی پریشانیوں کا پریشانیوں کے لئے جو بندہ پریشان حال ہے وہ شوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ روزے رکھے اللہ پریشانیوں سے اس کو ڈال بنا دیں جس کو نفسانی شیطانی شہوانی خیالات میں گھیرا ہوا ہے ہر وقت نامحرم کا خیال دن رات تو یہ بھی پابندی کے ساتھ صحیح طریقے سے روزے رکھے اللہ ڈال بنا دیں اور اس طرح روزہ ڈال ہے بیماریوں سے نمضان کے روزے رکھنا یہ صحت کی بہت بڑی ایک نعمت ہے صحت کے لئے اور اس کے علاوہ ہر پیر اور جمعیرات کے روزے یا ہر مہینے کے تین روزے تیرہ چودہ پندرہ چاند کی تاریخوں کے یا اور اس طرح کے متعدد روزے یہ انسان کو بہت صحت کے ساتھ رکھتے ہیں صحت کا بڑا اس کے اندر خاص تعلق ہے کئی سال ہو گئے مجھے ایک واتس اپ پہ ایک میسیج ملا کہ پتہ نہیں کسی خاتون کو نوبل پرائز دیا گیا انہوں نے کینسر سے بچنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ جو ہے نا دریافت کیا بڑی ریسرچ کے بعد وہ کیا طریقہ تھا کہ انسان ہر سال کم و بیش ایک مہینہ بھوکا رہے لے جس میں دس پندرہ گھنٹے وہ بھوکا رہے اپنے آپ کو ٹائم دے میدے کو ٹائم دے اگر وہ یہ کر لے گا تو کینسر سے بچا رہے گا چانسز کم ہو جائیں گے اس پر ان کو ایوارڈ دیا گیا ان خاتون کو تو چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں یہ روزے کا حکم دے دیا کہ فجر سے لے کے سہر تا افتار اس وقت روزے سے رہو کھانے پینے سے بچے رہو تو عبادت بھی ملے گی عبادت کا عجر بھی سواب بھی گناہوں کی معافی بھی اور ساتھ سی ساتھ یہ صحت خود بخود جوہنا وہ بیچ میں سے گفت مٹ کے طور پر نکل آئی تو انسان روزہ پابندی سے رکھے یہ ڈھال ہے روزہ ڈھال ہے قبر کے عذاب سے اور روزہ ڈھال ہے جہنم کے عذاب سے اور صحیح طریقے سے روزہ رکھنا ڈھال ہے اللہ رب العزت کی ناراضگی سے اصو مجنہ روزہ ڈھال ہے بس یہ میں پھاڑنا نہیں ہے اگر اپنی ڈھال کو کوئی خود ہی پھاڑ دے تو پھر اس کا کیا کیا جا سکتا کہ بہت سارے لوگ اس ڈھال کو پھاڑ بھی دیتے ہیں وہ تو تھی اس کی حفاظت کے لیے کہ آگے سے کوئی دشمن کی چیز آئے تیر تلوار آئے کوئی گولی آئے تو وہ بچا لے اب دشمن کی تو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اس نے خود ہی پہلے خراب کر دی اندر سے ڈھال ہی توڑ دی پھاڑ دی جب پھٹی بھی ڈھال ہوگی تو کوئی بھی چیز آئے گی پھر جسم کو لگے گی ڈھال کو پھاڑنے سے کیا مراد ہے جھوٹ بول دیا غیبت کر لی روزے کے خلاف کوئی کام کر لیا فہش کلامی کر لی نامرموں سے باتیں ہو رہی ہیں تو سب کام ختم ہو جاتا ہے امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ پورے سال کے لیے آگے آنے والا رمضان کا مہینہ اگلے آنے والے سال کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے جو شخص رمضان کو جمعیت کے ساتھ شوق کے ساتھ گزارتا ہے آگے آنے والا سال اگلے رمضان تک اس کے لیے اسی طریقے سے وہ سال خیر کا دریہ بن جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نگاہوں کی حفاظت کروں رمضان کے مہینے میں احتیاط کر لے اگلے سال اسے توفیق مل جائے گی کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے تحجد کی توفیق ملے سارا سال اور رمضان میں تحجد پابندی سے پڑے اگلے آنے والے سال میں اس کو تحجد کی توفیق مل جائے گی کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے ایک مہینہ رمضان کا وہ جھوٹ سے توبہ کر لے جھوٹ سے بچا رہے اگلے آنے والے سال میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹ سے بچا لیں گے تو رمضان جیسا گزاریں گے اگلے سال ویسا گزرے گا اس لیے اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور اچھے طریقے سے گزارنے کی ضرورت ہے حافظ صاحب آپ ذرا ادھر آجائیں سامنے رہنا مزہ آئے گا آجائیں ادھر سی آجائیں کوئی بات نہیں اچھا رمضان کے مہینے میں ایک بڑی مزیدار بات بہت زبردست یہ شہر المواسات ہے شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو اور مواسات غم خواری کو یہ رمضان کون سا مہینہ ہے غم خواری کا مہینہ ہے اس غم خواری میں دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ انسان انسان کے ساتھ غم خواری کرے جو جرنل کونسپٹ اس کا یہی سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ انسان انسان کے ساتھ غم خواری کرے جب یہ بھوکا پیاسا رہے گا اور دن صبح سے لے کے رات تک تو اس کو بھی دوسرے کی بھوک پیاس کی قدر آئے گی کہ بھئی مجھے تو آج سولہ پندلہ گھنٹے کے لیے بھوکا پیاسا رہنا پڑھا ہے شام تک میری کیا کیفیت ہوتی ہے جن کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے غم خواری کی اور پھر قیامت کا دن ہوگا نا اللہ ایک بندے سے پوچھے گا میرے بندے میں بھوکا تھا میں پیاسا تھا تو انہیں کھلایا نہیں پھلایا نہیں اللہ آپ تو رب العالمین ہیں بھوک پیاس سے آپ کا کیا لینہ دینا اللہ فرمائیں گے وہ تیرا پڑوسی وہ تیرا رشتہ دار وہ تیرا بھائی بھوکا تھا اسے کھلاتا تو گویا مجھے کھلانا ہوتا یہ غم خواری کا مہینہ میں ایک دوسرے کی غم خواری کریں دوسرے کا خیال کریں یہ ہے ہی مہینہ غم خواری کا تو پھر اللہ رب العزت رحمت فرمائیں گے اور ہمارے ساتھ خیر کا ہی معاملہ ہو جائے گا ایک پہلو تو اس کا یہ ہے شہر المواسات غم خواری کا مہینہ ایک اور پہلو بڑا عجیب بڑا خوبصورت ہے بڑا مزے دار ہے غور کیجئے جو پروردگار ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنے والوں کے ساتھ دوسرے انسانوں کے ساتھ غم خواری کرو اگر ہم رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے اپنے غم بیان کرے اپنی مشکلات اس کے سامنے رکھیں اپنی تکلیفیں اس کے سامنے رکھیں تفصیل کے ساتھ رکھیں جتنے غم ہیں پریشانیاں ہیں جتنی مسائب ہیں بیماریاں ہیں آفات ہیں تو وہ پروردگار جب ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم دوسروں کے ساتھ غم خواری کرو وہ اپنے بندوں کے ساتھ غم خواری کیوں نہیں کریں گے وہ ہمارے ساتھ غم خواری کیوں نہیں کریں گے کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمیں حکم دیں کہ تم میرے بندوں کے ساتھ غم خواری کرو کتنی دفعہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے کتنی مرتبہ کوئی اور وجہ ہوتی ہے کہ ہم چاہنے کے باوجود کسی کا کچھ نہیں کر سکتے مثال کے طور پر کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اب کیا کر سکتے ہم تسلی کے دو بول دے سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق یا اپنی عوقات کے مطابق کیونکہ غم خواری کریں گے نا وہ پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے زمین آسمان کی چابیہ اس کے پاس ہیں خزانے اس کے ہیں جو کچھ زمین آسمان کے درمیان سب اس کا ہے جب ہم رات کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے غم اپنی پریشانیاں اپنی تکلیفیں جو مسئلے مسائل ہیں شکایات تکلیفیں لوگوں سے سب اللہ کے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ غم خواری فرمائیں یہ شہر المواسط ہے غم خواری کا مہینہ ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا غم خوار بنائیں اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کریں راتوں کو تحجد میں ذرا اللہ کے سامنے کچھ وقت تو گزارے نہ لوگوں کے سامنے بڑے رو لیے اللہ کے سامنے رو نہ سیکھیں اللہ بڑے کریم اور مہربان ہے لوگوں کے سامنے بڑے اپنے مسئلے بیان کیے ارے مخلوق خود محتاج ہے آپ کسی کو اپنے مسئلے بیان کریں نا اور کبھی اس سے اس کے مسئلے پوچھیں تو اس کے مسئلے پتہ لگے گا شاید ہم سے بھی زیادہ ہیں کہیں بیچ عزمان کے دیکھ لی جائے گا بندہ سمجھتے ہیں یہ میرے مسائل زیادہ ہیں دوسرے کے کم ہیں یہ ہر بندے کی سوچ ہے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے خرچے زیادہ نظر آتے ہیں دوسرے کی کمائی زیادہ نظر آتی ہیں یہ فطرت ہے تو ہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بہتر ہے میں پریشان ہوں تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لئے حالات رکھے ہوتے ہیں تو ہم سب اللہ سے مانگیں اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے غموں کو اللہ کے سامنے رکھیں تو یہ ہم غم زدہ لوگوں کے لئے کتنی تسلی کی بات ہے کہ غم خاری کا مہینہ ہمارے پاس موجود ہم اپنے رب کو اپنی غم خاری کے لئے پکاریں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آئیں گے سارہ سال تو عبادت کرنے لگے نا تو کئی مشکلات اور رکاوٹے ہوتی ہیں نفس کی طرف سے رکاوٹ ہوتی ہے محل کی طرف سے بعض دفعہ رکاوٹ ہوتی ہے شیطان کی طرف سے رکاوٹ ہوتی ہے تو کئی رکاوٹے بعض دفعہ ہوتی ہیں اور پھر عمل کا جو ریٹ ہے نا وہ دس گناہ اور ایک نارمل روٹین سے مل رہا ہوتا ہے جو بہت عظیم ہے روٹین بہت اچھا پیمانہ اللہ نے دیا ہوئے لیکن رمضان کا مہینہ جب آتا ہے نا تو آپ دیکھیں کئی رکاوٹے دور ہو جاتی ہیں ایک محول بن جاتا ہے لوگ نماز کی طرف آرہے ہوتے ہیں کیفیت ہوتی ہے وہ رکاوٹ کم ہو جاتی ہے دوسرا سرکش شیعاتین کو سرکش شیعاتین کو بند کر کے قید میں ڈال دیا جاتا ہے تو شیعاتین کی طرف سے جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور تیسرا بندہ ایک فطرتاً اس کے اندر ایک وہ ہے لالچ ہے انعام کی وہ ایک تمنہ ہے اس کے لئے اس کو کیا بتا دیا کہ دیکھو اب جو فرض ہے وہ ستر گناہ عجر ملے گا جو فرائض ہیں ایک کے ستر لے لو اور جو نفل ہیں وہ ایک نفل کو فرض کے برابر ثواب ملے گا تو عمل کا ریٹ بڑھا دیا اور جو ادھر ادھر کی رکاوٹے تھیں وہ کر دیں کم یا ختم اب کیا بنا اب بندے کے لئے یہ نیکی کرنا آسان ہو گیا تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے ہمیں چاہیے کہ خوب دوڑ دوڑ کر نیکیاں کریں خوب اللہ کو منانے کی فکر کریں یہ نیکیوں کا موسم ہے تاہم ایک بات غور کرنے والی ہے اگر اس نیکیوں کے موسم میں بھی نیکی نہیں ہو رہی پھر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نفس ہی اتنا شیطان بڑا بن گیا کہ اب ہمیں شیطان کے بہکانے کی ضرورت ہی نہیں رہی اتنے برے تو ہم ہو چکے نا کہ شیطان کے بہکانے کی اب ضرورت ہی نہیں رہی بغیر شیطان کے بھی ہم شیطانیاں نہیں چھوڑے روزہ تو سارے رکھتے ہیں لیکن ان کے دراجات الگ الگ ہیں کچھ روزہ رکھنے والے ایسے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا ان کو تو مٹی کے بھو بھی قبول نہیں کیا جاتا کہ چلو اس کو مٹی ہی دے دو بدلے میں لیکن کچھ روزہ دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزہ کے بدلے میں چاندی سونا ہیرے جوائرات بھی مل سکتے ہیں یہ سمجھانے کے لئے مثال دے رہو اللہ اکبر کبیرہ ایک عام روزہ دار کونسا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سارا دن کھائے پیئے نہیں جمع نہ کرے تو اس شخص نے روزہ رکھ لیا اس کو عام عوام الناس کا روزہ کہتا ہے یہ خواست کا روزہ ہے وہ کیا وہ اس سے بلند درجہ کا ہوتا ہے اولیاء کا روزہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے سے ان چیزوں سے تو پرہیز کرتے ہی ہیں لیکن اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچاتے ہیں یہ روزہ بہت بہترین ہے اولیاء کا روزہ ہے ایک اور روزہ ہے جو اخص الخواست اولیاء کاملین کا عارفین کا روزہ ہوتا ہے وہ کیا کہ وہ کھانے پینے سے بچتے ہیں گناہوں سے بھی اپنے آپ کو دل دماغ کو جسم کے اعضاء کو بچاتے ہیں اور ساتھ اپنا پورا وقت یاد الہی میں گزارتے ہیں یہ سب سے آلہ درجہ کا روزہ ہے تو روزہ تو سب ہوئے لیکن سب کی قیمت الگ الگ ہے دیکھیں ایک من متی ہو تو وظن اس کا ایک من کہلائے گا ایک من سونا ہو تو وظن ایک من ایک من چاندی ہو تو وظن ایک من ایک من اگر ہرے ہو تو وظن ایک من تو وظن کے اعتبار سے چاروں ایک ایک من چل رہے ہیں لیکن قیمت کا بڑا فرق ہے تو کچھ روزے دار تو ایسے ہیں کہ مٹی کے بھاو بھی قبول نہیں کیے جاتے اور کچھ کو پھر سونے چاندی کا ہیر جہوہیرات کا ریٹ بھی ملتا ہے تو ہم اس میں فکر کریں کہ ہمارا روزہ اولیاء کاملین والا روزہ ہو ہم گناہوں سے بچ کر روزہ گزارنے کی فکر کریں ہمت کر لے بندہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں آسان کام رمضان المبارک جب آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تین باتوں میں فرق محسوس کیا جاتا تھا تین باتوں میں اب رمضان آتا ہے کیا ہماری روٹین میں بھی کوئی فرق آتا ہے کہ نہیں ہم اس پہ بھی غور کریں نبی علیہ السلام کی زندگی میں فرق جو آتا تھا تین باتوں کا احتمام اور ہو جاتا تھا دعاؤں کے اندر پہلی بات دعاؤں کے اندر احتمام پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا تھا گریہ و ذاری اور دعاؤں کا وقت اور مانگنا یہ پہلے سے زیادہ ہوتا تھا ہم جو پہلے دعائیں مانگ رہے تھے رمضان میں کچھ وقت بڑھا ہمارا کہ نہیں اللہ کے سامنے کچھ رونا دھونا ہوا کہ نہیں اس پہ غور کریں دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اپنی عبادات نے زیادہ وقت دیا کرتے تھے عبادات بڑھا دیا کرتے تھے عام طور سے بھی جو آپ کی عبادت ہوتی تھی غیر رمضان میں وہ بھی ایسی حتی یتورمت قدما ہوں کہ مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے ساری ساری جات کھڑے رہنے سے رمضان میں اور بڑھا دیا کرتے تھے تو ہم بھی اور بڑھائیں اور تیسوی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرتے تھے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کریں سہری اور افتاری یہ دو عقات ایسے ہیں ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں سہری کے وقت تو پھر بھی کچھ لوگوں کے اندر دیکھا ہے کہ تعالق اللہ سے ہوتا ہے کوئی جوڑ بن رہا ہوتا ہے اور ذرا ادھر ادھر توجہ نسبتاً کم ہوتی ہے لیکن بہرحال یہ جو ٹی وی آگیا ہے نہ میڈیا اس نے بڑا کام خراب کیا ہوا ہے سہری کے وقت بھی ٹی وی کھول دیں گے اور افتاری کے وقت بھی ٹی وی کھول دیں گے اب ادھر میوزک بھی آ رہا ہے اور ادھر ادھر کی چیزیں بھی آ رہی ہیں جو ہماری توجہ کو خراب کر رہی ہیں اور ہم خود ٹی وی کا بٹن آن کر کے ریموٹ سے یا جیسے بھی خود خراب کرتے ہیں اپنا روزہ اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں اپنا روزہ خراب کرنے کے اور سہری خراب کرنے کے اس وقت اللہ کی طرف تعلق ہونا چاہیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ افتاری کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے رد نہیں کی جاتی یہ مانگنے کا وقت ہے اس وقت ہمیں دہی پکوڑوں میں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں لگ کر وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے خوب اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ رب العزت دے کے خوش ہونے والے ہیں ہم کسی مزدور کو بلاتے ہیں نا مزدوری کے لیے شام کو جب عجرت دینے کا وقت آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو عجرت دے دیتے ہیں لیکن صبح جب بلاتے ہیں تو پہلے تیہ کر لیتے ہیں بھئی شام کو کتنے لوگ ہیں کیوں کہ رات کو زیادہ نہ مانگ لے کوئی خرابی نہ پیدا اور لڑائی نہ ہو تو پہلے تیہ کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت بہت شان والے قدرت والے ہیں انہوں نے حکم دیا روضہ رکھو بندوں نے روضہ رکھا گویا مزدوری کر لی اب شام کو جو مزدوری لینے کا وقت ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں وہ پروردگار ہوں میں وہ عظیم دینے والا ہوں جم مانگو گے وہ میں تمہیں دے دوں گا کیا مزدوری چاہیے کیا مانگنا چاہتے ہو جو مانگو گے وہ میں دے دوں گا تو گویا یہ تیس بلینک چیک ہمارے پاس ہے افتاری کے وقت اور تیس بلینک چیک ہے ہمارے پاس سہری کے وقت ہم سہری اور افتاری میں دعاوں میں لگے ادھر ادھر کی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں پھر اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرما دیں گے اور ہم رمضان میں اپنے سارے دکھڑے اپنے رب کو سنائیں سہری میں بھی اور افتاری میں بھی رب کو اپنے سارے دکھ غم درد سب رکھ دیں اللہ کے آگے اور اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دیں گے انشاءاللہ پروردگار تو ہمارے مانگنے سے زیادہ عطا فرمانے والے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہوتی ہیں روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہوتی ہیں ایک فرمایا افتاری کے وقت اور دوسرا فرمایا اور اللہ رب العزت کے دیدار کے وقت یہ دو فرحتیں ہر روزے دار کو ملتی ہیں اب اس میں ہم دیکھتے ہیں روزانہ جب افتاری سامنے آتی ہے اور وقت داخل ہو جاتا ہے ہم بسم اللہ پڑھ کے کچھ کھاتے پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے فرحت ملتی ہے کہ نہیں ملتی بتائیں جی اس میں فرحت ملتی ہے نا تو نبی علیہ السلام کی ایک بات تو ہم نے اپنی آنکھوں سے روز ہم دیکھتے ہیں افتاری کے وقت روزانہ فرحت ملتی ہے تو ہم افتاری کے وقت جب وہ فرحت ملے محسوس ہو یہ بھی اللہ سے مانگا کریں اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں دو باتیں رشاد فرمائی تھی ایک افتاری کے وقت فرحت کا ایک افتاری کے وقت فرحت کا اور ایک آپ کی ملقات اور دیدار کے وقت فرحت کا اے اللہ ایک بات تو اس حجیث کی ہم نے پوری پالی اللہ امید کرتے ہیں کہ اس روزے کو آپ قبول فرمائیں گے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمائیں گے تاکہ نبی علیہ السلام کی دوسری بات بھی پوری ہوتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو خوب ہم اللہ سے مانگیں اللہ رب العزہ سے ملقات قیامت کے دن دو طرح کی ہوگی ملقات تو سب کی ہونی ہے جو زور روزہ رکھتے ہیں ان کی بھی ہونی ہے جو نہیں رکھتے اگر کافر ہیں تو ان کی بھی ملقات تو کسی نہ کسی درجہ میں سب کی ہونی ہے مجرمین کی بھی ملقات قولان قرآن مجید کے اندر ہے مجرمین بھی اللہ سے قیامت کے دن ملقات کریں گے لیکن فرق ہوگا کچھ لوگوں کی ملقات اللہ تعالیٰ سے ایسے ہوگی کہ جب وہ اللہ کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر مسکرائیں گے اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمات اور کچھ ملقاتیں ایسی ہوں گی وَلَوْ تَرَوْا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُ رُؤُسِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ کہ آپ دیکھیں گے کہ مجرمین رب کے سامنے شرمندہ کھڑیں سر جھکائے ہوئے کھڑیں کہیں گے اللہ دوبارہ بھیج دیں اب سمجھ میں آگئی یہ ساری بات اب روزہ رکھ کر آئیں گے اب گناہوں کو چھوڑ کر آئیں گے اب نیکی کی زندگی گزار کر آئیں گے لیکن وہ تیش ہدا ہے کہ دوبارہ باف سی کوئی نہیں تو ملقات دو طریقے سے ہوگی اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العزت نے روزہ داروں کے اکرام کے لئے جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لئے رکھا ہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی حسنی ہیں کہ جنت کا ہر دروازہ انہیں پکارے گا میری طرف سے آئیے تاہم روزہ داروں کے لئے بھی ایک دروازہ ہے مخصوص جو صحیح طریقے سے روزہ رکھے جائیں گے ان کو وہاں سے ایسی وے مل جائے گا اور یہ لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح شوق کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ربضان مبارک کی راتوں میں ایک رات ہے لیلت القدر شب قدر کی رات اس میں ہم کیا مانگیں ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر شب قدر مجھے ملے میں اس کو پاؤں تو میں کیا مانگوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم شب قدر کو پاؤں تو یہ مانگنا اللہم اِنَّكَ عَفُونَ تُحِبُّ الْعَفْ وَفَعْفُ عَنِّي اللہم اِنَّكَ عَفُونَ تُحِبُّ الْعَفْ وَفَعْفُ عَنِّي اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں معافی کو پسند فرماتے ہیں اللہ مجھے بھی معاف کرتے ہیں یعنی گناہوں سے معافی مانگنا اور اس کے علاوہ جو چاہیں مانگیں ہر ایک چیز اللہ تعالی سے مانگیں رمضان کا مہینہ جہاں پہ اللہ تعالی کی رحمت بھی بہت ہے اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت کے بھی وعدے ہیں لیکن وہیں کچھ باتیں الارمنگ بھی ہیں خطرے والی بھی ہیں جس سے انسان کو ڈرنے کی ضرورت ہے بقاعدہ ڈرائیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہر ایک کے لئے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجے کر جب آپ مکہ میں تھے مکہ والوں نے دین اسلام قبول نہ کیا آپ تائف تشریف لے گئے پیدل تشریف لے گئے وہاں تائف والوں نے پتھر مارے آپ کا مذاق اڑایا آپ کی مبارک جسم سے خون نکلا نالین مبارک لہو لہان ہو گئے خون سے بھر گئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے اور آکے کہا کہ فرشتہ ساتھ ہے آپ نے جو دعا مانگی رب نے سنی ہے فرشتہ بھیجائے آپ حکم دیجئے میں ان دو پہاڑوں کو ملا کے ابھی ان سب کو ملیہ میٹ کر دوں ان سب کو بھی ختم کر دوں یہ ایسے بدبخت کافر لوگ ہیں انہوں نے آپ کو پتھر مارے اتنی تکلیفیں پہنچائی مہمان نوازی بھی نہ کی چلو بندہ بات نہیں مانتا لیکن پتھر بھی مارے تو اللہ رب العزت نے یہ پہاڑوں کے فرشتے کو میرے ساتھ بھیجائے آپ حکم دیجئے ابھی ان کو مٹا کے ختم کر کے رکھ دوں آپ کے حکم کا انتظار ہے عصفہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے یہ میرے مقام کو نہیں پہنچاتی غور کریں جو نبی رحمت کافروں کے بارے میں بھی اتنی رحمت رکھتے ہوں اتنا نرم دل رکھتے ہوں کہ ان کے لئے بدعا نہ کرتے ہوں دعا کرتے ہوں آخر انہوں نے رمضان کا عدب نہ کرنے والوں کے لئے بدعا کیسے کر دی کتنی غور کی بات ہے کہ رمضان کا عدب نہ کرنے والوں کے لئے بدعا زمان مبارک سے آمین کیسے نکل گئی ان کے لئے بدعا آپ نے کیسے کر دی حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام میمبر پر قدم رکھا فرمایا آمین صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے یہ دعا کی برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ کروائے برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے تو میں نے کہا آمین ادھر تائف میں جنہوں نے پتھر مارے ان کے لئے تو بدعا نہیں کی لیکن ان مسلمانوں کے لئے بدعا ہے جو رمضان کے اندر بھی رمضان کا خیال نہیں کرتے اپنی مغفرت نہیں کرواتے آخر کیا وجہ ہے تو محدیسین نے اس کے اوپر اس کا جواب لکھا ہے فرمایا کہ رمضان مبارک میں اللہ رب العزت بندوں کو اتنا جلدی معاف کر دیتے ہیں کہ بس معمولی سی بھی کوئی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ گویا کہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بس اس کو کہاں سے معاف کرنا ہے اس کو معاف کرو یہ بندہ رمضان میں آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کروا سکتا تھا لیکن یہ بندہ غفلت میں پڑا رہا یا تو روزہ ہی نہ رکھے اگر رکھے تو عداب کے ساتھ نہ رکھے اور رمضان میں بھی گناہوں میں پڑا رہا رمضان میں بھی اس کی وہی حرکتیں تھیں جو غیر رمضان میں تھیں جس نے رمضان کا بھی عدب نہ کیا اور اتنی رحمتوں کے معاملے میں بھی اس نے رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھایا اب اس کے لئے بددعا دینا ہی مناسب ہے ایک آدمی کے سامنے ایک مہینے کے لئے پانی کی خوبصورت تھنڈے میٹھے پانی کی نہر جاری ہو جائے اور ایک مہینہ کے سامنے دن رات گزرتی رہے اور مہینہ کے بعد کہہ جی مجھے ایک مہینہ ہوگا میں پیاسا ہوں مجھے کھانے کو نہیں ملا مجھے پینے کو نہیں ملا پانی میرے پاس نہیں ہے اس کو یہی کہا جائے گا تیرا پیاسا مرنا ہی بہتر ہے تیرے دروازے پہ نہر سی پانی لے لیتا تو ایسے بندے کے لئے پھر بددعا ہی مناسب ہے تو رمضان آج سے پہلے بھی ہمیشہ گزرتے رہے یہ بھی گزر جائے گا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی مغفرت ہو جائے گی اسی رمضان میں اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی مغفرت نہیں ہو سکے گی ہم کون سی کیڈیگری میں آتے ہیں اس کے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے رمضان کے بعد ایک دن آتے ہیں اسے عید کا دن کہتے ہیں جن کی تو ہو گئی مغفرت ان کے لئے وہ عید کا دن ہے اور وہ دن جن کی مغفرت نہ ہی ان کے لئے وہ وعید کا دن ہے ان کے لئے وہ تکلیفوں کا دن ہے ہم کس حال میں ہیں کدھر ہیں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے ایک آخری واقعہ ارز کر کے پھر بات مکمل کر لیتے ہیں نبی علیہ السلام مینہ میں تھے وہاں اپنے صحابہ کو یہ بات بتائی کہ کل قیامت کا دن ہوگا میرا ایک امتی نوجوان ہوگا میری امت کا اس کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا اور اسے مار رہے ہوں گے اس کی پٹائی ہو رہی ہوگی اتنے میں وہ نوجوان مجھے دیکھے گا مجھے پکارے گا اور میرے کپڑوں کو پکڑ لے گا اور مجھ سے کہے گا کہ شفاعت کیجئے وہ اس حال میں ہوگا کہ اس نے مجھے پکڑا ہوگا فرشتوں نے اسے پکڑا ہوگا فرشتوں نے اسے مار بھی رہے ہوں گے اس نوجوان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی نبی علیہ السلام تو ایک ایک کے اوپر رحمت کرنے والے رحوف الرحیم ہیں ہر ہر مومن کے اوپر کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کی پٹائی ہو رہی ہو ماں کو خوشی تو نہیں ہو سکتی نبی علیہ السلام تو ماں سے زیادہ رحمت کرنے والے ہیں اور محبت کرنے والے ہیں شفیق ہیں اپنی امت کے اوپر فرمانے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑا ہوگا فرشتوں نے اسے پکڑا ہوگا اسے مار رہے ہوں گے میں فرشتوں سے کہوں گا میری امت کا ایک نوجوان ہے اسے چھوڑ دو تو فرشتے کہیں گے کہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان میں بھی یہ گناہ کرتا رہا توبہ نہ کی اور اس کی موت آگئی اب اس کا یہ جرم ہے اس کو ہم جہنم میں لے کے جا رہے ہیں اس کو پکڑا ہوگا ہے نبی علیہ السلام اس نوجوان سے پوچھیں گے کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھا تھا کیا تجھے علماء نے نہیں بتایا تھا کہ رمضان میں گناہوں سے نہیں بچنا کیا تُو نے قرآن اور حدیث نہیں دیکھی تھی کہے گا کہ معلوم تو تھا لیکن بھول گیا تھا اب نبی علیہ السلام اللہ تعالی سے درخواست کریں گے یا اللہ یہ میری امت کا نوجوان ہے اس کے بارے میں اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرمائے لیجئے اللہ تعالی فرمائیں گے احمد اس کا فریق مخالف بڑا قوی ہے جس نے اس کے اوپر مقدمہ کیا ہوا اس کا جو فریق مخالف ہے وہ بڑا قوی ہے نبی علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ مجھے بتا دیجئے وہ کون ہیں حتی ارضیہ ہو میں اسے راضی کر دوں گا جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا دو بھائیوں میں یا دو لوگوں میں کہیں جھگڑا ہوگا اور حق کا لیندین کا معاملہ ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو ایک آدمی کا حق بنتا ہے دوسرے نے ظلم کیا ہے اللہ دونوں کو جنت دینا چاہ رہے ہیں تو جس کا حق ہے نا اس کو اپنے پاس سے بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں اچھا بھئی تو اس کو چھوڑ دے یہ یہ لے لے وہ بھی کہتا ہے چلو میرا کام بن رہا تو ٹھیک ہے ابھی میں حق کا تغازہ نہیں کرتا اس طرح کے باملات بھی قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی پیش آئیں گے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی تو نبی علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ مجھے بتائیے وہ کون ہے میں اسے راضی کرتا ہوں اسے بات کرتے ہیں اس کو راضی کر لیتے ہیں منع لیتے ہیں اس کے اوپر وہ اپنا مقدمہ چھوڑ دے اپنا حق چھوڑ دے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالی فرمائیں گے احمد اسمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے دنیا میں محمد ہے دوروں نام بہت پیارے ہیں اللہ تعالی فرمائیں گے احمد اس کا فریق مخالف رمضان کا مہینہ ہے کہ رمضان کے مہینے نے اس کے اوپر مقدمہ قائم کیا ہوا ہے مقدمہ دائر کیا ہوا ہے کہ اس نے رمضان میں بھی رمضان کا خیال نہ رکھا اس کا فریق مخالف تو رمضان کا مہینہ ہے اسی حدیث میں یہ بات موجود ہے نبی علیہ السلام جب یہ سنیں گے تو فرمائیں گے انا بری میں اس شخص سے بری ہوں جس نے رمضان کا مہینہ بھی ملے اور رمضان میں بھی اپنی مغفرت نہ کروائے اور رمضان کا مہینہ اس کے اوپر اپنا مقدمہ بھی دائر کر دے میں اس سے بری ہوں میں بھی اس کی شفاعت نہیں کرتا پھر اس نوجوان کو جہانم میں ڈال دیا جائے گا تو جن دنوں میں جن راتوں میں جن اوقات میں جن جگہوں میں عبادت کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے عجر بڑھا دیا جاتا ہے ان اوقات میں ان دنوں میں یا ان راتوں میں یا ان مقامات پر اگر انسان گناہ کرے گا تو گناہ کا گناہ بھی بڑھ جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک یہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے کوئی بیعت ہونا چاہے تو بیعت کے نیت بھی کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل لذنبی وآتوب الی استغفر اللہ ربی من کل لذنبی وآتوب الی برحمتکا یا ارحم الرحیم الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں چھے معمولات ہیں اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت بڑھے گی پہلی چیز ہے استغفار استغفر اللہ ربی من کل لذنبی وآتوب الی دوسری چیز دروش شریف اللہم صلع علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم یہ دونوں چیزیں سو سو مرتبہ صبح شام چلتے پھرتے کام کاج کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں تیسری چیزیں قرآن مجید کی روزانہ تلاوت ایک سپارہ ہو جائے بہت اچھا یہ تو آدھا سپارہ سائی ایسا نہ ہو کہ ہم فیس بک کا پیج تو روز کھولیں اور قرآن کا پیج نہ کھول سکیں اور چوتھی چیز ہے وقوف قلبی چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا دھیان پانچوی چیز ہے مراقبہ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ اچھا رمضان و مبارک میں میں نے سب کو بار بار ارز کیا ہے کہ بھئی کوشش کریں کہ مجھ سے رابطہ نہ کریں عید کے تین دن بعد ضرور رابطہ کر لیں تو ایک مہینہ کی چھٹی جو ہے نہ وہ مجھے دے دیا کریں تو بہت کوئی مجبوری ہو کہ ضرور چیزوں ٹھیک ہے ورنہ کوشش کریں کہ ایک مہینہ گزار کے پھر رابطہ کریں مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سروں کو جھکا لیجئے خیال کر کے بیٹھئے کہ اللہ کے رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل کہہ رہا ہے اللہ 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 موسیقا 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 موسیقی موسیقی دعا کر لیجئے الحمدللہ رب العالمین اللہ ہم آپ کے عاجز مشکین بندے ہیں اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایتی گندے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما ربی کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریس فرما خطاؤں سے در گزر فرما عبو کی پوشی بردہ پوشی فرما ربی کریم اپنی رحمتوں کی پشت بنا ہی نصیب فرما یا اللہ ہم عاجز مشکینوں کا آپ نے ایک دفعہ پھر رمضان عطا فرمایا اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اس رمضان کو ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا دیجئے اے اللہ آپ روز دس لاکھ لوگوں کے مغفرت فرما رہے ہیں اللہ آج ہماری باری بھی لگا دیجئے ہم پر رحمت فرما دیجئے یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگدر فرما دیجئے یا اللہ حاسد کے حسد سے محفوظ فرما شریر کے شر سے محفوظ فرما برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما ربی کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما ربی کریم ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخونوں تک نیکی تقوی عطا فرما حیاء اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما بے حیائی سے محفوظ فرما ربی کریم ہماری تنہائیوں کو پاک عطا فرما ہماری مجالس کو پاک عطا فرما ہماری راتوں اور باتوں کو پاک عطا فرما ہماری سوچ کو پاک عطا فرما اللہ جا صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیکوکار فرما والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا متقیوں کا امام بنا اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما اولاد کے غموں سے محفوظ فرما جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدر دان رشتے عطا فرما والدین کے لئے فرائض نبھان آسان فرما ربی کریم ہماری دعاوں کو قبول فرما یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما حرام اور مشتبے سے محفوظ فرما یا الہ العالمین تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما ربی کریم دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ اللہ تعانقان قاہوں کی حفاظت فرما تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما اقامت دین کی کوشش کرنے والوں کی حفاظت فرما ربی کریم ہماری دعاوں کو قبول فرما یا الہ العالمین وفاق کے امتحانات کے نتیجہ آنے والا ہے اللہ تمام طلبہ طالبات کو نمائے کامیابیہ نصیب فرما یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کے نظر فرما یا الہ العالمین ہمارے ادارے الکحفہ جو کیشنل ٹرسٹ کو قبول فرما ہماری تمام شعبوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جو ہمارے معاونین ہیں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خدانوں سے پورا فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربی کریم ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما یا الہ العالمین ہمارے فیصلوں میں اور وقت میں اور کاموں میں برکت عطا فرما یا اللہ ہر قسم کی پریشانی اور تکلیف سے ہماری حفاظت فرما یا الہ العالمین جب تک زندگی ہے انتہائی آسانی صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما جو ہماری موت کا وقت آ جائے ربی کریم کلمے والی موت عطا فرما دینا موت کے بعد کے معاملات میں یا اللہ اور زیادہ ہمیں آسانی عطا فرما دینا ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے یا اللہ قیامت کے دن کو ہمارے لیے سب سے زیادہ عزت کا دن خوشیوں کا دن بنا دیجئے یا اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی عطا فرما آپ کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر بھی عطا فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ جو مانگ عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما ربی کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما یا اللہ اس رمضان کو ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا یا اللہ رمضان کا محروم حقیقی محروم ہوتا ہے اللہ ہمیں ہر طرح کی محرومی سے محفوظ فرما مشاء اللہ تعالی على خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و علا آلہ و اصحابہ و اہل بیت اجمعین آمین یا رب العالمین آمین برحمت اللہ